بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیسے آپ سب امید ہے کہ سب جہانی ہوں گے خریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں اور آج ہم دسکس کریں گے آٹومیٹک مشین کی ورکنگ کا ہم کیسے اسے منولی یوز کر سکتے ہیں اور کیسے اس میں بغیر ویسٹ کیے ہوئے ڈیٹرجن کو سیم ٹائم میں کافی کپڑے واش کر سکتے ہیں ویڈاوٹ ویسٹ کیے ہوئے ڈیٹرجن بھی اور ساتھ ساتھ پانی کو بھی سو ویڈیو کو کمپلیٹ واش کریے گا تاکہ آپ سٹیپ با سٹیپ جان سکیں کہ آپ آٹومیٹک مشین کو کیسے جو ہے وہ اچھے وی میں یوز کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے وہ آپ کے کپڑے بھی اچھے دکے سے واش ہو جائیں اور ویسٹیج آف ووٹر اور ڈیٹرجن میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ میرے نیو ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک پہن سکیں میں کافی ٹائم سنا ہے اور ایکسپیئنس بھی کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ آٹومیٹک مشین جو واشنگ مشین ان کو یوز کرنے سے کتراتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں اس میں بہت زیادہ لیٹرجن جو ہے وہ یوز ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پانی کا کافی زیاہ ہوتا ہے سو میں آج آپ کو اس کی بتاؤں گی سپیسیفک سیٹنگ جس سے نہ ہی آپ کے جو ہے وہ کپڑے جو ہے وہ پانی جو ہے ویسٹ ہوگا اور نہ ہی آپ کا جو ہے جو ہے وہ زیادہ یوز ہوگا سو چلتے ہیں ہم اس کے بیسٹ یوز کی طرف تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس کو کیسے ایک مینوال سیٹنگ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی کپڑے واش کر سکتے ہیں ویسے ہی جیسے کہ ہم ایک ریگولر واشنگ مشین کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں آٹومیٹک مشین کو ہم مینوالی سیٹنگ کریں گے اور ہم ایزلی واش کریں گے تمام کپڑے ویدن دا سیم وارٹر جو آپ نے پہلے پانی ڈالا ہوا ہے فرس مطلب واش کے لیے اور پھر فردر جو ہے وہ ہم اس میں کپڑے جو ہے وہ اسی پانی میں ہم اور اسی ڈیٹرجن میں ہم ڈال کر یوز کر سکتے ہیں سو چلتے ہیں اس کے واش کی طرف سب سے پہلے بتاتی چلوں کہ اس کے بہترین واش کے لیے آپ جو ہے وہ اس میں گرم پانی یوز کریں کیونکہ گرم پانی جو ہے وہ آپ کے کپڑوں میں سے اچھے طریقے سے میل ویرا اور داگ طبوں کو ریموف کرتا ہے سو ہم اس میں گرم پانی آٹ کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ایک ٹیپ کے ساتھ واشنگ مشین کا جو پائپ ہے وہ کنیکٹڈ ہے سو میں نے انیدر ٹیپ کے ساتھ جو گیزر کے مطلب ہیٹ اپ وارٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہ ہم نے اس کے ساتھ پائپ کنیکٹ کر لیا ہے اور ہم اس کو پانی جو ہے وہ اس میں واشنگ مشین میں ڈالیں گے سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرم پانی جو ہے وہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں اگر تو آپ کے پاس گیزر کی سہولت محصر نہیں ہے زائی بات ہے آج کل جو ہے وہ گیس کا بہت زیادہ ڈال رہا ہے سو آپ جو ہے سیپریٹ لی گرم پانی اگر آپ کر سکتے ہیں تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی اپشنل ہے اگر آپ تھنڈے پانی سے نارمل پانی سے بھی دھونا چاہتے ہیں سو اٹس اپ تو یو آپ اس میں نارمل پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ڈائریکٹ مشین میں کپڑے ڈال کر اس کو آٹومیٹک ایک سیٹنگ کے ساتھ جو ہے وہ پانی اس میں انٹر کر سکتے ہیں میں یہاں پر گرم پانی پہلے ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں کپڑے بھی ایڈ کر دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کپڑے ہم نے ڈال لیئے ہیں آپ فرسٹ یوز میں وہ کپڑے ڈالیں جو اتنے زیادہ میلے کچھلے نہیں ہیں جیسے کسی جو بڑوں کے کپڑے ہوتے ہیں وہ ہم فرسٹ یوز میں ڈال رہے ہیں اور جو بچوں کے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سمٹائم میلے بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ داگ دبے بھی ہوتے ہیں سو اب وہ بشک اس سیکنڈ ٹائم میں جو ہے وہ ہم ڈال لیں گے سو یہ ہم نے کپڑے بھی ڈال لی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی گرم پانی اس میں ڈال گیا ہے آپ کے اپنی مرضی ہے کہ اس کو اگر آپ فل کرنا فل گرم پانی دینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں یہ فل ڈال دیں ونہا پھر آپ اس کو یہیں پر سٹاپ کر کے آپ اس کی آٹومیٹک جو سیٹنگز ہے ہم اس سے فردر جو ہے وہ اس میں پانی کو ایڈ کر لیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرم پانی جو ہے وہ ایڈ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈیٹرڈنٹ آئیٹ کریں گے جتنا ہمیں جتنی کانٹوٹی میں چاہیے ہم نے ڈال دیا ہے اور ہم اس کو ہرکا سو جو ہے وہ ہاتھ کی مدد سے پانی دیں گے تاکہ جو ہے وہ اس کے در سٹک نہ ہو جائے آل دن اب ہم اس کی سیٹنگ کی در چلتے ہیں ہائر کی یہ آٹومیٹک واشنگ مشین ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی سیٹنگ میں ہم آپ کو سپیشل اس کو سپیسیفکلی یوز کرنا سکھاؤں گی کہ ہم اس کو کیسے جو ہے وہ آٹومیٹک مشین کو مینولی کیسے سیٹ کر سکتے ہیں ایک بہتر ریزرلٹ کے لیے اور with no use or no excess use of water and without excess use of detergent اب سے پہلے ہم پاور بٹر آن کریں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس منیو ہے aerial cycle, heavy spin quick deep clean wool, delicate air dry آپ ان سب فنکشنز کو use کر سکتے ہیں further details بھی آپ کو بتا ہوگی لیکن ہم جو آج specifically use کر رہے ہیں سو ہم اس کی پروگرام کو سیٹ کر لیں گے اور ہم یہاں پر quick پر آ جائیں گے ٹھیک ہے then یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس further جو ہے وہ options ہیں سب سے پہلے water level کی ٹھیک ہے then wash time rinse time spin time and then delay water level پہلے ہم سیٹ کر لیتے ہیں water level کا مطلب ہے کہ machine کو machine جو ہے وہ کتنا پانی جو ہے وہ لے ٹھیک ہے جو اس کا automatic way ہے لیکن ہم نے یہاں پر پانی دیا وہ ہے اس کے علاوہ بھی ہم جو ہے وہ یہاں پر سیٹ کر لیں گے machine کا جو level ہے سب سے پہلے یہاں سیٹ کریں گے water level water level آپ دیکھیں کپڑوں کے حساب سے آپ لے لیجئے گا یہاں پر ہم درمیانے کپڑی use کریں so ہم 5 5 جو ہے وہ water level use کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو wash کرنے کے لئے ہم اس کا time set کر لیں گے ٹھیک ہے یہ 15 minutes تک جو ہے وہ آپ اس کو wash کر سکتے ہیں so ہم یہاں پر 15 کی جو ہے وہ timing set کر رہے ہیں next آپ دیکھیں گے rinse time rinse time یہاں پر آرہا ہے ہمارا specific function rinse time کا مطلب ہے کہ آپ نے کتنے بار کپڑوں میں ساف پانی ڈال کر اس کو dry ہونے کے لیے خالی کرنا ہے so ہم یہاں پر اس کو rinse نہیں کریں کیونکہ ہم نے اسی پانی کو further کپڑوں کے لیے use کرنا ہے so یہاں پر آپ rinse کو جو ہے rinse پر لاکر اس کو zero set کر دیں گے تاکہ کپڑے جو ہے وہ ہمارا پانی جو ہے وہ remove نہ ہو بلکہ وہی پانی further کپڑوں کے لیے use ہو جائے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں spin time spin بھی ابھی ہم نے نہیں کرنا ظاہری بات ہے جب تک rinse نہیں ہوگا تب تک spin کا فائدہ نہیں ہے so spin کو بھی ہم یہاں پر set کر لیں گے spin پر لاکر اس کو بھی ہم zero set کر دیں گے اس میں بھی seven تک option ہوتا ہے seven کے بعد zero پر set کر دیا and then یہ ہماری settings ہو گئی complete اب ہم اس کو کر دیں گے start آپ دیکھ رہے ہیں کہ washing machine start ہو گئی ہے five water level کے ساتھ اگر آپ کا پانی جو ہے وہ کم ہو جو ہم نے گرم پانی provide کیا تھا تو machine خود با خود جو ہے وہ اس میں اپنا level balance کرنے کے لیے اس میں پانی جو ہے وہ add کر لے گی لیکن یہاں پر پانی جو ہے وہ level best تھا ہمارا ہم نے اس کو گرم پانی اچھے سے دے دیا تھا سو یہاں پر وہ further جو ہے وہ پانی اس میں add نہیں ہوا اور یہ 15 minutes جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ machine جو ہے وہ 15 minutes جو ہے وہ بھی چلنا start ہوگی ہے wash کر رہی ہے کپڑے machine stop ہو گئی ہے سو ہم دیکھتے ہیں کہ کپڑے wash ہو گئی ہے کپڑے wash ہو گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پانی ہے وہ بیچ میں ہی ہے remove نہیں ہوا ہم نے اس کو اپنی manual setting دی تھی سو آپ جو ہے وہ ان کپڑوں کو ہم remove کر لیں گے ان میں سے نکال لیں گے اور further جو ہے ہم اپنے کپڑے جو ہے وہ اسی پانی میں ہم ڈالیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کپڑے ہم نے اس میں سے نکال لیے ہیں اور پانی اور جو detergent ہے وہ باقی machine میں ہے سو ہم اس میں further جو ہم نے کپڑے دھونے ہوں گے وہ ہم اس میں add کر دیں گے سو ہم نے مزید کپڑے add کر لی ہیں اور اگر آپ چاہے تو اس میں detergent اور بھی add کر سکتے ہیں ورنہ it's ok سو ہم اس کو again سے start کرتے ہیں again سے اس کی setting کی طرف آتے ہیں power button کو on کرتے ہیں اور یہاں سے ہم quick menu میں جاتے ہیں اور یہاں سے then again water level آپ دیکھ لیں گے کہ کپڑے زیادہ نہیں تھے water level پل جائیں گے تو ہمارے پاس یہ 4 enough ہوگا wash time آپ check کر لی جی گا wash time again ہم اس کو 15 ہی دیں گے تاکہ اچھے سے کپڑے wash ہو جائیں اور پانی ابھی بھی گرم تھا اس کے لاوہ آپ مزید پانی گرم add کرنا رہے ہیں 2 times میں یا 3 times میں spin time ہم off کر دیں گے zero پر کر دیں گے اور it's all done اور ہم اس کو start کر لی دیکھ رہے ہیں کہ washing machine again start ہو گئی اور کپڑے دھونا شروع ہو گئے 15 minutes complete ہو گئے ہیں again کپڑے wash ہو چکے ہیں اور ہم اس کو نکال لیں گے کپڑے جو آپ دیکھ ریموو کر لی ہیں ہم اس میں last step میں اگر ہم bed sheets ڈالنے چاہیں تو وہ پانی کم فیل ہو رہا ہے آپ بزی ہیں پانی آر نہیں کر سکتے سو یہاں پر ہم machine کی ایسی setting کریں گے کہ machine پانی پروائیٹ کرے گی اور completely wash ہو جائیں گے so ہم اس close اور again آجتے ہم setting کی طرف power button on کریں again quick menu پر اور یہاں سے ہم اپنی water level سیٹ کر لیں گے water level دیکھ لیں گے پانی تھوڑا سے زیادہ ہے سو ہم یہاں پر water level کو 5 پر سیٹ کریں گے water level ہمیں زیادہ چاہیے ٹھیک ہے کپرے تھوڑے زیادہ ہیں wash time again ہم 15 minutes ہی select کریں گے تاکہ اچھے طریقے سے bed sheets بھی clear ہو جائیں اور next rinse میں یہ چونکہ ہمارے last step ہے مطلب اس کے بعد ہمارے فردر کپرے نہیں ہیں سو ہم یہاں پر جائے وہ اپنا rinse time بھی ڈال دیں گے تاکہ یہ کپر جائے وہ completely wash ہو جائیں سو ہم یہاں پر two times rinse رکھ دیں گے تاکہ دو دفعہ ساف پانی خود سے ہی مشین کو پروائیٹ کرے اور یہ کپر جائے وہ آسانی سے wash ہو جائیں سپن میں ہم یہاں پر 5 time 5 to 7 minutes کو دے سکتے سکتے minutes دیں گے کیونکہ آج موسم بھی تھوڑا سر تھے سو یہ جلدی ڈرائے ہو جائیں تو ہم اس کو start کر دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر water level جو ہے وہ اس کا water اس میں ہو یہاں پر مشین جو ہے واشنگ مشین خود با خود اس کو پروائیٹ کرے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی جو ہے اس میں جا رہا ہے مشین خود با خود اس کے water level منٹین کرے گی واشنگ مشین کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ہمارے کپڑے بھی کپڑی ڈرائے ہو چکے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے بھی واش ہو گئے ہیں اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمین میں ضرور بتائیں اور ساتھ